نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الودیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم و اولادکم فتنہ صدق اللہ العظیم و صدق رسول بن نبی کریم اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل سے اس کی توفیق سے محرم الحرام کے حوالے سے ہم اپنی محافل کا انعقاد کر رہے ہیں جس کا مقصد فقط مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اولاد کے ذکر کو تازہ رکھنا ہے اور جو اس امت نے اس امت نے کربلا میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ کر دیا اس زخم کو بھی تازہ رکھنا ہے اور انشاءاللہ اس میں ارادہ یہ ہے کہ کتب ستہ سے ہم اس کو شروع کریں گے محاری مسلم ابودعود دلمزی مسائی ابن ماجہ اس میں جو احادیث حسنین کریمین علیہ السلام کے فضائل میں وارد ہوئی ہے اس کو بیان بھی کریں اور اس کی کچھ شرع بھی ساتھ بیان کریں کہ آئین مانے اس کو سمجھا کس طرح سے ہے بات تو ہم پردیتے ہیں لیکن اس کا کچھ تدبر کرنا اس کے اوپر کچھ تفقیح کرنا یہ بھی کچھ چیز ہے نا اور اگر وہ مکمل ہو جاتی ہیں انشاءاللہ تو پھر ہم مستند احمد بن حنبل کی احادیث کی طرف چلیں گے اس میں بھی بہت سی احادیث ہیں جس میں امام احمد بن حنبل منفرد ہیں کچھ مدون کے ساتھ منفرد ہیں ان کو لے آئیں گے اور جتنا ہو سکا انشاءاللہ اور اصلا تو بات سیدنا امام حسین علیہ السلام تک ہی جائے گی لیکن یہ چیز سمجھ نہیں ہے کہ ہر چیز کا ایک سیاق و سباغ ہوتا ہے ایک کونٹیکسٹ ہوتا ہے کونٹیکسٹ کے بغیر کوئی چیز سینس نہیں بناتی اور اسی طرح حضرت امام علی مقام علیہ السلام ان کا بھی ایک کونٹیکسٹ ہے ان کی زندگی کا ایک کونٹیکسٹ ہے جس کے اندر جو ہوا سو ہوا انہوں نے جو اتدام کیے تو پہلے اس کونٹیکسٹ پر تھوڑی سے گفتگو کرنا ضروری ہے اور اس کے دو اسپیکٹس ہیں ایک تو آپ کا جو شخصی سیاق ہے وہ یہ ہے کہ آپ اہل البیت کے ایک فرد ہیں یہ یہاں سے بات سمجھ نہیں ہے اور اس کے بعد پھر آپ امام حسین علیہ السلام کے عمل کو نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ آپ کو امام حسن سمجھنا ہے اور یہ چیز میں غور کر رہا تھا کہ دیگر صحابہ کرام کے یہاں تک کہیں اہل بیت کے بھی فضائل آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ بیان فرمائے ہیں مولا علی کرم اللہ علیہ وسلم کے فضائل الگ سے بہت بیان ہوئے ہیں سیدہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل الگ سے بیان ہوئے ہیں لیکن جب معاملہ سیدنا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کہاتا ہے تو ان کے فضائل آپ یوں جوڑ کے بیان کرتے ہیں جوڑ کے اس کو اپنے بیان کیا ہے بعض فضائل میں ایک منفرد ہیں بعض میں دوسرے منفرد ہیں لیکن زیادہ تر جوڑ کے ہیں اور یہ اس حد تک ہے یہ معاملہ کہ کتب احادیث میں جو فضائل کے باب بادے جاتے ہیں وہ حسنین کریمین کا نام ایک ساتھ لکھ کر بیان کیا جاتا ہے کہ حسنین کریمین یا حسن اور حسین علیہ السلام ان کے فضائل کا باب فقیر اس کے پر سوچ رہا تھا کیا بجا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو شخصیات کو جدا نہیں کیا ان کے فضائل بیان کرنے میں ان کو الگ نہیں کیا تو بات یہی سمجھ آتی ہے اللہ رسولہ عالم کہ حسن حسین کے بغیر نہیں سمجھ آتا اور حسین حسن کے بغیر نہیں سمجھ آتا تو جب تک آپ ان دو پھولوں کو ملا نہ لیں تو جو خوشبو ان سے نکل رہی ہے وہ آپ کو سنس نہیں بنائے گی کہ ہوا کیا ہے اور پھر کوئی پھول اور اس کی خوشبو سنس نہیں بناتی جب تک کہ آپ اس کی فونڈیشن میں نہ جائیں جو کہ ہیں امام علی اور سیدہ پاکسلہ اس کی روٹ کیا ہے کہاں سے نکلائے وہ پھولا تو وہ سمجھ نہیں آتا یہ کیا کر رہا ہے یہاں پر یہاں تک کہ آپ اس کے لگانے کی طرف پر نہ جائیں کہ اس کو لگایا کس نے ہے یہاں پر جب آپ لگانے کی طرف اور کرتے ہیں کہ لگانے والا کون ہے تو وہاں پر اللہ اس کا رسول آپ کو نظر آتی ہے یہ کونٹیکس ہے سیدنا امام حسین علیہ السلام کا تو ہمارے ہاں امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے اور فقط ایک اینگل بیان کیا جاتا ہے کہ گویا وہ صرف ایک مظلوم ہے اس سے اوپر کوئی بات ہی نہیں کی جاتی ہے اور پس دو تین فضائل کی حدیثیں اور میرے دوست سے ہم وہ بڑے مزید کی بات کرتے ہیں کہ ہماری ہماری تھوٹ میں ہمارے ذہن میں امام حسین علیہ السلام کبھی بڑے ہی نہیں ہوئے ہیں ہم نے جب بھی ان کو امیجن کیا ہے چھوٹے بچے کے طور پر امیجن کیا ہے کہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں یہاں تک کیونکہ ساری زندگی گزر گی اور ایک دم سے شہادت کا وقت آگیا دمیان میں کیا ہوا ہے جب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے کندوں پر اٹھاتے تھے ایک تو وہ اپنے کہانی سنا دی حدیث سنا دی اس کے بعد وہ کدر اس دوران کیا ہوتا رہا کہ معاملہ قربلہ تک پہنچ گیا وہاں پر آپ شہید ہوگے دمیان میں آپ کی کوئی لائف نہیں ہے تو بہت سے حصے کو کھایا جاتا ہے ہمارے ہاں ایمیج کو توڑ توڑ کے بیان کیا جاتا ہے پوری پچھر نہیں دی جاتی کہ پیچھے کہانی کیا ہوئی ہے اور امام حسین جیسے ذکر کیا اب حسین کو سمجھ نہیں سکتے بلکہ یہ تک کہوں گا کہ آپ کو علی بھی نہیں سمجھ جا سکتا جب تک اب حسن کو نہ کنے کہ امام حسن کیا تھے اور انہوں نے کیا اقدام کیا ہے میرا جملہ یاد رکھیے گا سیدنا امام حسن علیہ السلام کے عمل میں جو انہوں نے اقدام اٹھایا امام علی اور امام حسین علیہ السلام ان کے عمل کو بنیاد دلی اور جواز دے دیا ہے کہ جو انہوں نے کیا وہ کیوں کیا اور کیا کیا اگر حسن وہ قدم نہ اٹھاتے جو انہوں نے اٹھایا تو بات لوگوں نے یہ یہاں کردنی تھی کہ یہ لوگ ملک کے بھوکے ہیں سیاست کے بھوکے ہیں ان کو اقتدار چاہیے لیکن امام حسن علیہ السلام نے ہمیشہ کے لیے اس کونسپٹ کے اوپر تھپا لگا دیا ہے یہ بات ہی غلط ہے جو تم سوچتے ہو اور یہ جو میرے والد نے اور جو میرے بھائی نے کیا ہے یہ ہے کیا تو میں جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے میں نے شروع میں علاوہ کی ہے سب سے پہلے میں وہاں سے اس کو شروع کروں گا کہ بعض لوگ اس ایشو کو اہل بیعت کو کیا کس طرح سے دیکھتے ہیں سننے میں ہی آتا ہے بلکہ یہ خود فقیر کے ساتھ یہ پرسنل ایکسپیرنس ہوا اگرچہ ہم لوگ ہمارے جو اکثر جو خطبہ ہیں اس بات کو اپنی زبان پر تو لے کر نہیں آتے لیکن اپنے عمل سے بالکل واضح ہے ہمارا خطبہ کا اور جنرلی جو ایک سو کارڈ سنی طبقہ ہے اللہ ماشاءاللہ ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مصطفیق صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حسن اور حسین علیہ السلام کے فضائل بیان کیا ہے نا یہ بس بچوں سے لاد کیا ہے لاد اور پیار میں آپ نے چیزیں بیان کر دی ہیں کہ یہ میرا بیٹا اتنا پیارا ہے یہ جنتیوں کا بھی سردار ہے یہ سید بھی ہے یہ میری خوشبو بھی ہے یہ میری آنکھوں کی تھنڈ بھی ہے وغیرہ وغیرہ ہم نے کبھی اس کو اس سے اوپر نہ سمجھنے کی کوشش کی ہے اور نہ سمجھنے دیتے ہیں اور یہاں تک یہ ایک شخص کو میں نے یہ کہتے ہوئے خود اپنے کانوں سے میں نے سنا اس نے کہا کہ یہ تو وہ ایک انسان کے اندر جو ایک نفس ہوتا ہے نا جو اس کی وجہ سے انسان اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے یہ وہ محبت تھی جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دکھا رہے تھے اور ان کو اٹھا کر رکھتے کندوں پر سوائی کرواتے بغیرہ بغیرہ چلیں اس کو یہاں سے لیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے اور بقیدس نے یہ آیت دلیل کے طور پر یہ آیت بھی پڑی اللہ سبحانہ وتعالی سورہ تغابن اس میں بیان فرماتے ہیں اور یہ مضمون شروع ہوتا ہے آیت نمبر چودہ سے اللہ فرماتے ہیں بے شک تمہاری ازواج اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں جو تم بچ کر رہو وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اگر تم سر پر نظر کر لو در گزر کرو معاف کر دو تو بے شک اللہ بڑا بچنے والا نہائیت مہربان ہے اور پھر اگری آیت مبارکہ اللہ فرماتے ہیں اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً وَاللَّهُ عِنْدَهُ عَجْرٌ عَظِيمٌ تمہارے مال اور تمہاری اولاد محض آزمائش کی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا عجر ہے کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن حقیم کی بیان کر دیا کہ جو انسان کی جو اموال اور اس کی اولاد ہے یہ تو ٹیسٹ ہے انسان کے لیے اور در حقیقت اللہ جو ہے اس کی مہاں عجر عظیم ہے تو یہ بس اسی محبت میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں بیان فرمائی سب سے پہلے اس کو کلیر کر لیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کلام نہیں کرتے یہ جس بالکل واضح ہے آپ کو اللہ پاک قرآن حقیم میں فرماتے ہیں اَوْضُ بِاللہِ مِنِ شَيْطَانُ الرَّجِيمُ وَمَا يَنْتِكُوْ عَنِ الْحَوَانِ کوئی گفتگوئی نہیں کرتے کوئی چیز ان کی زبان پہ ہی نہیں آتے اپنی خواہش کو لے کر کہ میری خواہش ہے تو بس اس لئے میں یہ کر رہا ہوں اِنْ هُوَاِ اللَّهِ وَحْيُنْ يُوْحَا اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے جو بھی وہ بات فرماتے ہیں ان کی زبان سے جو بھی سادر ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیتے ہیں وہ دین کا حکم بن جاتا ہے دین کا حصہ بن جاتا ہے اگرچہ پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے وہ فرائز میں سے ہے وہ عبادت میں سے ہے عبادت میں سے ہے یا پھر وہ مصطحبات میں گیا ہے وہ الگ بات ہے لیکن وہ اپنے اندر ایک دین کا حکم رکھتا ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بیان فرمائی ہے تو جب آپ امام حسن اور امام حسن علیہ السلام کے پزائل میں اور دیگر اہلِ بیعتر امام حسن علیہ السلام کے پزائل میں کوئی بات بیان فرما رہے ہیں تو یہ نفس کی وجہ سے نہیں ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ بس ایسا ہو جائے یا دل میں کوئی چیز ہے تو اس کی وجہ سے آپ ایسا کر رہے ہیں نہیں یقینی طور پر اس کے پیچھے دنیا نہیں بلکہ دین دین اس کی وجہ ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے بچے کیا ہے کس مقام پر ہیں آگے کیا کرنے والے ہیں جا کر تو وہ حقیقت اس امت کے اوپر کھول رہے ہیں امت کو حیاء دوبارے ہیں کہ جب وہ وقت آئے گا تو تھوڑی شرم کر لینا یہ میرے بچے ہیں میرے بیٹے ہیں ہیا کر لینا تھوڑا سا ہیم کا اس کے اندر کہیں پر بھی وہ نہیں ہے بلکہ آپ ان آیات کو پڑھیں آگے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں تک یعنی ان کا ذکر کر کے کہ یہ تمہارے لئے ٹیسٹ ہیں اور اللہ کے اپاس عجر عظیم ہے اللہ پاک فرماتے ہیں سبحان اللہ فتق اللہ مستطعتم تو پس تم یعنی اس معاملے میں اللہ کا تقوی اختیار کرو اپنی استطعت کے مطابق فتق اللہ مستطعتم اب یہ ہم ہیں آپ ہیں کہ جو اولاد کی ازواج کی محبت میں ہم کوئی بات کر سکتے ہیں جو جس کا تعلق دین سے نہیں ہو سکتا ہم ویسے ہی ان سے محبت رکھتے ہیں اب یہاں پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرمارے ہیں کہ آپ اپنی استطعت کے مطابق تقوی اختیار کریں آپ کو کیا رکھتا ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو استطعت ہے وہ آپ کے اور مجھ جیسے ہیں نعوذ باللہ ہی من ظالب یقینی طور پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان نفسانی چیزوں سے بری ہیں بہت بلند ہیں وہ تو قیل و قال اور حال احوال اس سب سے اوپر ہیں تو لہذا یہ چیزیں وہاں پر اپلائے نہیں ہوتی تو لہذا یہ چیز واضح رہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ان کے ساتھ جو محبت کا اظہار فرمایا ہے یہ محبت نفسانی نہیں ہے بلکہ اس کی دینی اور شرعی حیثیت ہے دینی اور شرعی حیثیت ہے تب یہاں تک یہ بات سمجھا گئی تو اب ہم بقاعدہ احادیث مبارکہ کے طرف چلتے ہیں اور بخاری سے میں احادیث کو لے رہا ہوں اب چونکہ میں دونوں چیزیں مجھے کرنی ہیں ایک تو یہ کہ احادیث کو بھی کبر کرنا ہے جو بخاری شریف میں ہیں اور دیگر بھی کتابوں میں جو آ گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک موضوع کو بھی برقرار رکھنا ہے تو جس حدیث کا میں نے انتخاب کیا ہے اس کو شروع کرنے کے لیے وہ ایک بڑی ایک عجیب سی روایت ہے اس کو سمجھنا ہے انشاءاللہ اس کو ہم دوبارہ بھی لے کر آئیں گے لیکن میں جس نکتے کی طرف اشارہ کروں گا وہ جس سمجھئے گا اس کو امام بخاری نے نکل کیا ہے مسلم کے ہاں یہ روایت نہیں ہے دیگر آئیمہ نے بھی اس کو بیان کیا ہے جیسے مسلم بغیرہ میں بھی آتی ہے یہ ابن ابی نعم سے یہ مروی ہے ابن ابی نعم اور وہ فرماتے ہیں خوالا کنت شاہدن لی ابن عمر ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے سارا محملہ تھا تو ایک شخص نے مچھر کے خون سے متعلق سوال کیا سیدن عبداللہ بن عمر سے مچھر کے خون سے متعلق سوال کیا اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ مکھی سے متعلق سوال کیا کہ اگر کسی نے احرام باندھا ہو وہ حاجی عمر کی نیت پر نکلا ہو احرام باندھا ہوئے اس نے تو اگر وہ مکھی کو مار دے تو اس کے اوپر کیا حکم ہے دین کا ایک مسئلہ پوچھ رہے ہیں اور آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ یعنی اس مسئلے سے کہ یہ پتہ نہیں کتنے یہ پرہیزگار اور تقویٰ والے لوگ ہیں کہ ایک مچھر اور اس کے بارے میں بھی سوال کر رہے ہیں اس کے اوپر سیدن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ نے فرمایا من من انتہ کونو تم سوال کر رہے ہو مجھ سے یہ بھلا اس نے کہا من اہل العراق میں اہل عراق سے میرا تعلق عراقیوں سے ہے آپ نے جواب عیمہ نے فرمایا کہ بعد میں دیا کیونکہ علم کو چھپانا جو ہے اس کے اوپر تو یقینی طور پر عذاب ہے بڑسخ وعید ہے علم تو چھپایا نہیں البتہ اس کی پریورٹیز کو سکھ کیا آپ نے اس مقام کے اوپر اور آپ نے لوگوں سے کہا کہ انظر الہ آزا ہے دیکھو ذرا اس کو یہ دیکھو ذرا اس کو یہ مجھ سے مچھر کے خون سے متعلق سوال کر رہا ہے مچھر کے خون سے متعلق سوال کر رہا ہے اور ان لوگوں نے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو قتل کیا ہے یہ شخص مجھ سے مچھر کے خون سے متعلق مکھی کے خون سے متعلق سوال کر رہا ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا ہے یہاں پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا کلام اس مقام پر اس کے ساتھ تو ختم ہوا اور ساتھ آپ فرماتے ہیں کہ وَسَّمِعَتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُول کہ میں نے آقائد ہو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ يَقُولْ هُمَا یہ دونوں یعنی حسن و حسین علیہ وسلم ریحان اتا یعنی الدنیا یہ ریحان ہیں میری ریحان ہیں دنیا میں ریحان کا معنی انشاءاللہ آگے جا کے میں مزید الیبیوریٹ کروں گا اس کے بڑے خورصت معنی ہے سب سے پہلے اس پوائنٹ پر رکھیں اور ذرا سوچیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ ہوا کیا ہے آپ سے کوئی آکے گرینم شخص آیا ہے اس نے آگے مچھر اور مکھی کے پون سے مطلق سوال کریا اس کا جواب دے دیتے ہیں ہاں بھئے پاک ہے نہ پاک ہے تمہیں یہ کرنا ہوگا وہ نہیں کرنا ہوگا کیا سٹارز کون ہو تم لوگ اہلِ عراق اہلِ عراق کا نام سنتے ہی ان کا خن بلایا اسی وقت یہ نہیں کہ اس کو یہ مجلس میں واقع ہو رہا اور لوگوں کو مخاطب کر کے رسوہ کیا اس کو یہ دیکھو ذرا اس کو یہ کیا کر رہا ہے یہ سبال کر رہا ہے مجھ سے مکھی اور مچھر کے خون کا اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا ہے اس سے چند باتیں تو سمجھ آ گئیں سب سے پہلے کہ صحابہ اکرام نے اس ایونٹ کو حلقہ نہیں لیا یہ ایونٹ جو ہو گیا ہے نا انہوں نے اس کو شیعہ اور سنیہ مسئلہ نہیں بنایا یہ سب کو سمجھ آ گئی کہ ادھر ہوا کیا ہے اور عبداللہ بن عمر ان لوگوں میں سے ہیں جو اپنے آخری جو ایام جو تھے ان کے اس میں وہ اس چیز کے اوپر ندامت کا اظہار فرماتے تھے کہ انہوں نے مولا ری کرم اللہ جل کریم کے ساتھ مل کر جہاد کو نہیں کیا پھر وہ جو تماشیم کے سامنے ہو رہے تھے اس بنابے ایک چیز دوسرا اب صحابہ کی تھوٹ دیکھیں نا ان کے مائنڈ میں حسین بیٹھا ہوا ہے وہ کس سیچویشن میں بیٹھے ہوں گے کہ ہی جس سمون آس سمتھنگ ہون کی بات ہوئی ہے قتل کی بات ہوئی ہے ان کے ذہن میں حسین آ جیسا ان کے ذہن میں حسین آ فوراں حسین آ گیا یہ کیا ہے اس سے اب پتہ چلتا ہے کہ یہ غصہ یہ غم ان کے سینوں میں تھا اس کو اٹھا کے وہ لوگ دھوم رہے تھے یہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے ادھر حسین کے یہ حسین کے ساتھ نہیں تو آپ اس پوری بات کی سینس منائیں کہ ادھر بات کیا چل رہی ہے یہ بخاری کی حدیث ہے اب تھوڑا آگے چلتے ہیں اس کے اوپر شارحین نے کیا لکھا ہے ہمارے جو شارحین ہیں وہ اس کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں اب ملالکاری نے مرقات المفاتیش میں اس کی شرح کرتے وہ لکھتے ہیں کہ اس نے مکھی سے متعلق سوال کیا یعنی مکھی کو قتل کرنے سے متعلق جیسے کے بعد نصفوں میں اس طرح آتا ہے اور اس کا معنی یہ ہے یعنی اس کے سوال کے اندر بات یہ چھپی ہوئی ہے والمعنی اَنَّهُمْ يُذْهِرُونَ كَمَانَ رِعَيَةِ تَقْوَى فِي نُسُقِهِمْ وہ اپنے ظاہر میں اپنے اعمال میں یہ شو کرتے تھے کہ وہ بہت زیادہ تقوی والے ہیں وہ بہت ہائلی تقوی والے لوگ ہیں ٹھیک ہے اب یہاں سے اچھی سمجھ آگئی کہ ایک تو وہ جو اپنے اپنے اس کے حج کا مسئلہ اس سے دریافت کر رہا اپنا فرض ادا کرنے کے لیے آیا ہوگا ہے کوئی شخص مناسق چل رہے ہیں اس سے متعلق سوال پوچھ رہے ہیں اور عبداللہ بن عمر اس کو اڈریس کرنے کی بجائے اس کو تلے حسین یاد کروا رہے ہیں کہ تم لوگوں نے وہ کیا حرکت نہیں ہے یعنی تم لوگوں کی پریورٹیز غلط سیٹ ہیں تم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ کسی کا قتل کر کے ایک عام جان ہونا تو اس کا قتل کر کے آپ کچھ کر نہیں سکتے ٹھیک ہے وہ تو معاملہ کلا گو گیا ٹھیک ہے یہاں پر بات حسین کی ہے اس لیے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو اور بڑا ایشو بنائے وہ یہ ہے کہ انہوں نے حسین کو قتل کیا ہے اور ساتھ انہیں حدیث بیان کی کہ میں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہو تو یہاں پر یہ چیز کتنی کلیر ہو گئی کہ وہ لوگ شو کیا کر رہے تھے اب ظاہر میں بڑا اہلِ تقویٰ تھے ٹھیک ہے ان داڑیاں بھی رکھیں کیونکہ ان لوگوں نے لمبی لمبی اپنی اور جس طرح وہ سوال کر رہا ہے وہ یہ تو لکھانا چاہنا ہے جس طرح ہم نہیں چھوٹے چھوٹے چیزوں کے مطلق سوال کر رہے ہوتے ہیں صرف یہ شو کرنے کے لئے ہم کتنے بڑے تقویٰ والے لوگ ہیں اور ڈل کے اندر بغزہلے بیعت لے کے کھوٹے ہیں پیوٹیز ہی غلط ہیں تانی کیا سمجھ لیا اپنے یہ دین کو تماشا بنا لیا آگے سنیں حافظ بن حضر اسکلانی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس جواب کے اوپر ایک کمنٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا جواب لیا وہ کہتے ہیں حاضر متعجبا کہ انہیں حیرت کا اظہار کیا ہے اس کے اوپر یہ کیا حرکت ہے بھئی کہ عبداللہ بن عمر کو اس پر حیرت ہوئی کہ اتنی چھوٹی چیز سے مجھے تم سے سوال کرنے آگئے ہو اور جو اتنا بڑا ایشو ہے اس کو تم نے کچھ سمجھائی بھی اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تم لوگوں نے کر کیا دیا وہاں پر اور یہی پھر بات امدت القاریم علامہ عینی اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ کہتے ہیں یہ عجیب سوال ہے یعنی یہ شکل ہونی چاہتے ہیں کوئی بات کرنے والے کی کیا بات کر رہے ہیں اسے دل کر رہے ہیں اور ایک جو بہت امپورٹنٹ ایشو ہے بہت امپورٹنٹ ایشو ہے اس کے اندر انہیں تباہی پھیر دی اپنے ایمان کی اس سوال کر رہے ہیں اور اس کے اوپر امین بطال شرح بخاری کے اندر اس پر تبصر یہ فرماتے ہیں کہ سب سے یعنی اس شخص نے اس کے اوپر تو سوال کر دیا کہ مچھر کا جو خون ہے اس کے اوپر میں کیا حکم ہوگا اور لیکن جو قبیرہ ان سے سرزد ہوا ہے قتل حسین کو لے کے اس تھی اور اعانت پہ قتل حسین کو لے کے اس کے اوپر ان کو کوئی توبہ اور کسی چیز کا خیال نہیں آتا یہ ابنے بطال نہیں آبر گی جو ہے جملہ اس محنی میں اس کو بیان کیا ہے تو یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا فرمانہ اس چیز کو شو کرتا ہے کہ یہ غم و غصہ جو آج اگر کسی کے اندر ہے اس ایونٹ کا کہ یہ کیا ہو گیا وہاں پر تو یہ کوئی ایسا نہیں کہ ہم لوگوں نے یہ چیزیں بنا لی ہیں یہ صحابہ میں یہ چیز موجود تھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ کس طرح سے ریاکش کر رہے ہیں اس ایونٹ کے اوپر کہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے یہاں پر اب یہ چیز ساتھ رکھیں یہاں پر چیزوں کو ایکسپلائٹ نہیں کرنا ان کے مقام پر رکھنا ہے دوست اسے دوست جیو یہ کہیں آ لیکن اگر اتنا تھا تو انہوں نے ساتھ کیوں نہیں دیا جا کے کربلا میں پھر ایک ہلزامی جواب جو ہے ہمارا بھی وہ لے لیں اس کے اوپر کہ باقی بنو حاشم کی رکھتے ہیں ٹھیک ہے don't go to that side اب مسلق کے اوپر نہ لے کر رہے ہیں حسین کسی مسلق کا نہیں ہے جو معاملہ وہاں پر ہو گیا وہ مسلق کا نہیں ہے جو شخص چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو اگر حسین کو اپنے مسلق کا پابند کرنا چاہتا ہے وہ حسین کو سمجھ نہیں سکے گا کہ ادھر ہوا کیا ہے امام عالمقام علیہ السلام شخصیت کیا ہے بلکہ میں تو یہ بھی نہیں کہنا چاہوں گا کہ حسین سے مسلمانوں کے ہیں وہ افاقی شخصیت ہیں اس طرح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں آپ کی نبوت آپ کی نبوت ساری کائنات کے لیے ہے یہ اہلِ بیعت علیہ السلام یہ جو شخصیات ہیں یہ بھی ساری کائنات کے لیے ہیں اور اس کی دلیل کیا ہے کہ جذبات اس کے بھی نہیں آپ کسی بھی ٹرڈیشن کو اٹھا کے پڑھ لیں جہاں پر آپ کو تھوڑا سا بھی کوئی سنس رکھنے والے لوگ نظر آتے ہیں آپ کو نظر آتا ہے کہ انہوں نے حسین علیہ السلام کو فراج تحسین پیش کیا ہے وہ کام جو سادمی نے کر دیا اس کے نا تو مذہب کی قید نہیں ہے یہ تو انسانیت کی پیک ہے اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے کہ حسین نے کیا کیا ہے عشق کی جو ہائی ایسٹ مینیفیسٹیشن ہو سکتی تھی حسین نے کربلا میں وہ آپ کو کر کے دکھا دی ہے اس سے اوپر کوئی عشق نہیں ہے اس کے اوپر کوئی سبر نہیں ہے اس کے اوپر کوئی مقام شکر نہیں ہے کسی کا جو ہائی ایسٹ فارم آف عشق ہو سکتا تھا انہوں نے وہاں کر کے دکھا دی ہے یہ ہوتا ہے بھئی عشق اور عشق کا تعلیب جاتی یقین کریں کوئی مذہب کے ساتھ نہیں ہے یہ ایک افاقی چیز یونیورسل چیز ہے دہاں پر بھی کئی پر بھی قربانی کی بات آتی ہے نا بندہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو یاد اس کو حسین آتا ہے وہاں بے جا کے اس لیے ہم یہ دسکشنز کر رہے ہیں تو یہ اس لیے تاکہ مفاہمت کیریئٹ ہو حسین نہ آپ کے نہ ہمارے حسین سب کے ہیں تو اس طریقے سے بات کو سمجھیں ٹھیک ہے فساد نہ ڈالیں بیچ میں اور آپ فساد ڈال کے کوئی حسین علیہ السلام کی حرمت نہیں کر رہے ٹھیک ہے جن لوگوں کو فساد کا شک ہے نا وہ خدا کا ہوف کر کے حسن علیہ السلام کی صدیت کو پڑھ لیں تھوڑا سا تھوڑا سا اس آدمی نے جو کام کر دی ہے ہم اس کا ہم اپنا فرقہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اپنی ذاتی اراہ کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اور امام حسن نے کیا قربانی دے دی ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم یہ چیز بولتے ہیں کہ ہم یہ محبت ہے ہم حسنی ہیں ہم حسینی ہیں well be the person پھر ان کرو اس بات کو حسینی ہونا یہ نہیں کہ امت میں تبائی ڈال کے رکھو تفرقہ ڈال کے رکھو اس کا رد کر دیا اس کا رد کر دیا لہٰذا میں حسین یہ کہاں سے حسینی تھا تم حسینی ہو سبحانہ دا حسن کو تو پہلے سمجھو تمہیں حسین بعد میں سمجھ آئے گا تلوار تم پہلے اٹھاتے ہو جو قربانی اس سے پہلے چاہیے ہوتی ہے وہ تم نے نہیں دیکھو اس کے چیزوں کو سمجھیں کہ یہ معاملات کیا ہے یہ تو ایک روایت ہو گئی کہ کس طرح صحابہ کے مابین بھی یہ معاملہ کیا تھا کس طرح سے ان کے دلوں کے اندر اس کی آگ تھی یہ جو حرکتیں ہو گئی ہیں بعد میں اس طرح اسی لیے جو صحابہ پھر بعد میں موجود تھے انہوں نے پھر قاتلان حسین کو جب پتل کیا جس میں شامل ہوئے ہیں جس میں صحیح طرح اس نام ابو تفیل کا آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہے اب ایک اور حدیث مبارکہ کے طرف میں لے کے چلتا ہوں آپ کو اور اس لیے اب ابن ڈائریکٹلی نہیں آرہا اہلِ بیعت علیم السلام کے فضائل میں کیونکہ ہمارے لوگوں کو ایک بیماری ہے ایک بیماری ہے بڑی خاص کہ وہ اہلِ بیعت علیم السلام کے فضائل کی حدیثوں کو وہ حدیث ہی نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یا رسول اللہ رہنے دیں یہ نہ آپ نے یہ کیا بات کر دی ان کو تکلیف ہے تو اس لیے میں کسی اور انگل سے میں بات کو شروع کر رہا ہوں تاکہ اگر نہیں سننی اپنے نبی کی تو اپنے صحابہ کی تو سنونا کہ صحابہ اکرام کا کیا عمل تھا انہوں نے کیا کیا ہے آگے سنیں سید نعو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اب یہ جو روایت میں بیان کر رہا ہوں یہ بھی بخاری کی حدیث ہے اور اس کو بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے اور وہ اس کو حضرت نعو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان سے بیان کرتے ہیں کہ سید نعو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ کیا بات ہے آپ نے فرم ہے ارقبو محمدن فی اہل بیتی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اہل بیت میں تلاش کرو ایک معنی آپ کو ابھی میں نے بیان کیا ہے ایک معنی یہ آپ نے نصیحت فرمائی ہے اب اس کے لفظ دیکھیں کیا استعمال ہوا ہے آپ نے لفظ استعمال کیا ہے ارقبو اس کا روٹ ہے را قوف اور با یہیں سے لفظ رقیب نکلا ہے رقیب جو کہ حافظ کے معنی میں آتا ہے یعنی حفاظت کرنا کسی چیز کی ارقبو محمدن فی اہل بیتی یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن اب اس پروٹیکشن عجیب سا جملہ ہے اس کے بہت سی لیئرز ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن ان کے گھر والوں کے تھرو کرو کیا معنی ہے اس کا ٹھیک ہے اس کا معنی ایک معنی محافظہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس رائیمان نے اس کو بیان کیا ہے میں چند ایک معنی سبحان اللہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس باب میں سب سے پہلے تو یہ چیز یاد رکھیں کہ جو لفظ را قابا کی جو استعمال کیا جاتا ہے اس کے اندر مختلف معنی آپ کو نظر آتے ہیں اور چند ایک معنی ہے حفاظت کرنا یعنی اگر میں اس ونیش میں بیان کروں تو گارڈ کرنا محفوظ کرنا پریزارف کرنا تیک کیر کرنا اور بلکہ نہ صرف یہ ریگارڈ فل آفٹ رہنا اور ان کے بارے میں مائنڈ فل رہنا یہ بڑے خاص الفاظ ہیں مائنڈ فل رہنا اور ڈرتے رہنا یہ سارے کے سارے معنی اس کے اندر پا جاتے ہیں اس لفظ کے اندر اب جہاں پر یہ جو مائنڈ فل رہنا یہ جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ بھئی مراقبہ کی تسبب کے ہاں یہ تسبب کے اندر کام اسطلح ہے مراقبہ مراقبہ کا چہاں مطلب ہوتا ہے مراقبہ کا مطلب فقط اتنا ہوتا ہے کہ اپنے آمال کے اوپر یعنی گزرتی ہی تھوٹس کے اوپر نظر رکھنا ہر وقت اس کو مراقبہ کرتے ہیں آپ کے اندر آ جا کیا رہا ہے اس کو مراقبہ کا نام دیا جاتا ہے اب یاد رکھیں کہ لفظ رقیب اس حفاظت کے لیے ہے اس پروٹیکشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو پرمنٹ ہو جس کے اندر ایک دوام ہو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہ صرف یہ نہیں کہ ایک مرتبہ بھئی کوئی کام کر دیا اور اس کو چھوڑ دیا نہیں بلکہ جو چیز پرمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے اب یہ کس نے کہا ہے کہ پرمنٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ہاں اس کا بھی حوالہ لکھ لیں یہ علامہ احمد بن اسماعیل القورانی احمد بن اسماعیل القورانی ایٹ نائنٹی تھری ہجری میں ان کا بھی سال ہوا ہے ایٹ نائنٹی تھری ہجری یہ ابن حضر اسکلانی کے شاگردوں میں سے ہیں اور ان کی شرب بخاری ہے القوسر الجاری کے نام سے القوسر الجاری اس کے اندر وہ اس روایت کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں یعنی ارکبو محمدن فی اہلی بیتی ہی اس کا معنی بیان کرتے ہیں کہ ان کو اپنے سامنے رکھو اس طرح سے حفاظت کرو اس کے اندر دبام ہو ایک پرمننسی ہو یہ کوئی آج اور کل کی بات نہیں ہے یہ ہمیشگی کی بات ہے ایک معنی پھر مزید اس کے اور معنی کو دیکھتے ہیں جس طرح اور شارح نے لکھا یہ کتاب ہے اللامع السبیح سوات کے ساتھ سبیح اللامع السبیح اس کو لکھیں اللامع السبیح یہ شمس الدین برماوی کی کتاب ہے شمس الدین برماوی ایٹ تھرٹی ون ہجری میں ان کا وصال ہے ایٹ تھرٹی ون ہجری اور یہ ابن عبد الدائم کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں ابن عبد الدائم دائم یہ شرح ہے جامع سحی بخاری کی شرح اللامع السبیح کے نام سے اس کے اندر ایک نام اس روایت کا ذکر کر کے وہ فرماتے ہیں ارقبو ارقبو اس کا ترجمہ یعنی اب وہ اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ اس روایت کا مطلب کیا ہے یعنی کہتے ہیں احفظو ان کی حفاظت کرو پروٹیکٹ کرو اور آگے وہ کہتے ہیں رقیب کہتے ہیں حافظ کو پروٹیکٹر کو بولتے ہیں آگے وہ کہتے ہیں اہل بیعت سے مراد کیا ہے کیونکہ آگے بجابت آتے ہیں کیونکہ کیونکہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر اپنی چادر مبارک ڈال کے فرماتا کہ یہ میرے اہل بیعت ہیں آگے فرماتے ہیں کہ ہاں اس سے مراد جو ہیں ازواج بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ جب اہل بیعت اور استعمال کیا جاتا ہے تو ذہن میں وہ بھی آتا ہے لیکن انہوں نے سپیسیفائی کر دیا کہ اصلا اس کا اوریجنال میننگ جاتا کس طرف ہے اس کا معنی کیا ہے ٹھیک ہے یہی معنی عمرت القاری میں علام اینی نے بھی بیان کیا ہے سیم تو سیم کہ اس میں اہل بیعت سے مراد کون ہے ہم فاطمہ والحسن والحسین اور سیم بھی بات نے لکھی ہے جو پیچھے ابن عبدالدائم نے کہی ہے بلکل سیم تو سیم بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ابن عبدالدائم سے ہی کاپی کیا ہوگا انہوں نے مستحقی اینی نے کیونکہ الفاظ تک ہنڈر پرشن ایک چیز بلکہ سیم ہے پھر حافظ نے حضر اسکرانی رحمت اللہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں خطب الباری کے اندر کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ المحافظہ المراقبات لشیئین یعنی المحافظہ علیہ اس کی پروٹیکشن اس کی محافظت اس کو کہا جاتا ہے یا قول احفظوہ فیہم یعنی کہ فلان کی پروٹیکشن کرو اس کی حفاظت کرو اور معنی کیا لیا جاتا ہے فلا تؤذوہم ان کو عذیت نہ دو ولا تسیع الیہی نہ ان کے کوئی برائی کوئی اس طرح کی چیز ان کی طرف منصوب کرو نہ ان کو دو کسی قسم ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ ابنے حدستان میں یہ معنی اس کا لکھا ہے اور عمدت القاری علامہ اینی نے یہ بھی بیان کیا انہوں نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے فلا تؤذوہم ولا تسبوہم نہ تو ان کو عذیت دو اور نہ ہی ان کو سب کرو سب و شتم کرو نہ ہی ان کو سب کرو یہ معنی ہے اس کا اچھا اب ہمارے جو حضرات جو سب کا معنی ہلکی کی کرٹیسزم لیتے ہیں وہ دو نمبری ایک ہماری اس میں تو اس حدیث سے ہمیں یہ پہ چلتا ہے سیدنا عوبر صدیق رضی اللہ ان کے قول سے وہ تو آپ کو یہ ہلکی پل کی جو کرٹیک ہے اس سے بھی منع کر رہے ہیں جو آپ نے پچھلے تقریباً تین سال سے لگا رکھی ہے تین سال سے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کام جو اہلِ بیت علیہ السلام سے بغض اور ان کی کریکٹر اسیسینیشن اور ان کو خطا پر ثابت کرنا اور ان کی پر ترہ ترہ کی چیزیں یہ آپ نے حضر عوبر صدیق رضی اللہ تین کے نام پر شروع کی نہیں ہے ان کی پروٹیکشن ان کے دفاع کے نام پر آپ نے شروع کی ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں ارکوب محمدن فی اہلی بیتی آپ بے وکوف ہیں آپ کو لگتا ہے کہ صدیق رضی اللہ تینوں آپ کے اس عمل دیکھ کے وہ آپ کو انعام دیں گے آپ کو شاباش دیں گے کہ بڑا چاہی کیا بڑی بڑی خدمت ہوگی میری اس کے اندر خدا کا حفظ چیزوں کو سمجھو کہ صحابہ کرام کس طرح سے اہلِ بیت علیہ السلام کے مقام کو انہوں نے بیان کیا ہے کس طرح سے انہوں نے بیت علیہ السلام کے مقام کا ذکر کیا ہے وہ کیا اس کو دیکھ رہے ہیں تو یہ ارکوب محمدن تھی اہلی بیتی یہ معنی آپ جب سمجھ آ گیا اب اس کے آپ کو میں ایک اور معنی بھی بیان کرتا ہوں جو بلکل لنک ہوتا ہے اس چیز کے ساتھ آقا اے دو جہاں صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں ایک کتاب اللہ اور میری اطرق یعنی اہلِ بیت علیہ السلام ان کو تھامے رکھنا جو ان کو تھامے رکھے گا اب دمراہ نہیں ہوگی یہ دو کبھی الگ نہیں ہیں یہاں تک یہ حوضے کو سر پہ آ کر مجھ سے ملیں گی تو اس حسید رعو بکر صدیق رضی اللہ علیہ السلام جوڑ لے اپنے آپ کو آقا اے دو جہاں صلی اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے والدین اولاد و تمام لوگوں سے زیادہ محبوب کرنا ہو جاؤں اس کو امام بخاری نے ابو حریرہ صلی اللہ علیہ السلام سے نقل کیا دو صحابہ سے گئے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی جان سے زیادہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام سے محبت ہے لیکن اگلہ سوال یہ ہے کیا آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام کی اولاد سے محبت ہے کیا آپ کو اپنے رشتہ داروں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے رشتہ داروں سے محبت ہے کیا آپ اپنی ازواج سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی ازواج کی قدر کرتے ہیں یہ ایکٹیچوڑی بتا دیتا ہے کہ کیا ہے آپ کے گھر میں اگر کسی کا کچھ چالیس ماں ہو تو برسی ہونا تو آپ اس دن کوئی خوشی نہیں مناتے ہیں اور آپ فتوے یہ سنا رہے ہیں ہمیں کہ محرم کے دن شروع چکے ہیں تو ہاں اس کے لئے شادیاں بھی کرنا جائز ہے اس میں یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو آپ نے کلمہ پڑھا ہے کیا کیا ہے آپ نے یہ صالح علیہ السلام کی قوم تباہ ہو گئی تھی کہ انہوں نے صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی اس کی ٹانگیں کار دی تھی نیچے سے اور وہ اللہ نے ان کو عذاب میں کھیل لیا اس طرح کی حدیث پر ایک حضرت علیہ الرحمن اللہ علیہ السلام کے لئے موجود ہے بات یہ سمجھنی ہے کہ ہم نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو تو اونٹنی شریف اور آپ کے نالین کو نالین مبارک اور آپ کے جمبہ مبارک اور اس سے توصل تبرک زیارت یہ سب تو کر لیا البتہ اہلِ بیعت کو ہم نے نیزوں پر لٹکا دیا ہے ہم نالین شریف نالین پاک کو تو ہم سر پر لگاتے ہیں ہم بولتے ہیں اپنی انگوٹھیوں کے اندر اس کو پروتے ہیں انگوٹھیوں کے اندر لگاتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا امیج ہے وہ تم انگوٹھیوں میں لگاتے ہو سروں پر لگاتے ہو گل میں اہلِ بیعت نہیں بیٹھتے تمہارے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے اس سے وفا نہیں کرنی بقول عبداللہ بن عبداللہ نے کہا نا حیرت ہوتی ہے کہ تمہاری ان حرکتوں کے اوپر کہ تم یہ تو کر لیتے ہو لیکن اہلِ بیعت علیہ السلام سے تمہیں کوئی پروبلم ہے حاصل کی سمجھے ان کا ذکر آجائے تو تمہیں فوراں شیعہ ورٹ ہو جاتے ہو شیعہ رافضی یہ تو شیعوں کا کام ہے نام روز طرح اس کو سمجھو کہ وہ محال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اگر حسن سے محبت ہے حسین سے محبت ہے علی سے فاطمہ علیہ السلام تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہے ان کے کہنے پر محبت ہے یہ کوئی اپنی ذاتی کسی طرح دشمی تو نہیں ہے نا کہ اس فلان کی دشمی میں ان سے ہم محبت کر رہے ہیں یہ کیسا دین ہے جو آپ نے سمجھ لیا ہے اور اس کے پیچھے اصل بات تو وہی ہوتی ہے کہ جو لوگ نہیں بولتے بعض تو جان کر نہیں بولتے اور بعض جان کر نہیں بولتے بہت سی مسجدوں میں جو خطیب بغیرہ بولوی حضرات ہوتے ہیں ان کی جیبوں کے مسئلے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی جیبیں مسجد کے انتظامیہ سے لگی ہوتی ہے اور انتظامیہ کے دب تک فنڈنگ نہ ملن رہی ہو پیچھے سے بچھا نہیں سکتی اور پیچھے سارے جو بڑی پارٹیز ہوتی ہیں وہ نوازیت کی ہوتی ہیں اس پر ان کے موں کے اوپر تالے لگے ہوتے ہیں بول نہیں سکتے یہ سر چیزیں کیا ہے تو یہ چیز کو سمجھو کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اور محرم کے دن جو ہیں اس میں کرنے والا کام کیا ہے جو کربلا میں جو ہو گیا اس سے پہلے جو حسن کے ساتھ ہو گیا اور اس سے پہلے جو حضلی کے ساتھ ہو گیا یہ وہ کہانی ہے کہ اس کو ہمیشہ رنگینز رہنا چاہیے اس کو سرخ رہنا چاہیے اور یہ تو کہنا بھی غلط ہوگا کہ ہم صرف حسین کو جو ہے بس صرف دس دن کے لیے یاد کریں ہاں ان میں تو خاص یاد کریں حسین سے دس دن کی نہیں یہ زندگی کی چیز ہے حسین نظم العین ہے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے حسین حسن زندگی گزارنے کا طریقہ ہے زندگی کیسے گزارنے ہیں لائف میں کرنا کیا ہے آپ لوگوں میں آپ کو یہ نہیں سمجھ آیا سب فضول آپ کو دین نہیں سمجھ آیا کہ دین میں ہے کیا اگر آپ کو امام حسن امام حسین سمجھ نہیں آتے کہ اس میں کیا معاملہ ہے اب انشاءاللہ کیونکہ میں کوشش کروں گا کہ جو حدیث آ رہی ہیں جہاں پر کوئی فنی بات ہوگی اس کو بھی میں لے کر آؤں گا تاکہ جو لوگ علم حدیث کو ٹیکنیکلی پڑھتے ہیں ان کی بھی تھوڑا سا سرابی کا سمان ساست ہو جائے حدیث جو اس مقام پر میں کیانا چاہتا ہوں سبحان اللہ وہ روایت ہے بخاری کے اندر یہ روایت آتی ہے اور بخاری کے اندر جو مناقب کا جو باب ہے بخاری کے اندر جو مناقب کا باب ہے اس کے اندر یہ سب سے پہلی حدیث ہے اور اس کے روای جو ہیں وہ ابو بکرا ہے امام بخاری لکل کرتے ہیں حدیث سنہ صدقہ حدیث سنہ ابن عین حدیث سنہ ابو بوسیٰ عنی الحسن سمع ابا بکرا سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر والحسن علی جنبی اس کو ابو بکرا نکل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا جبکہ امام حسن علیہ السلام آپ کے ایک جانب موجود تھے تشریف فرماتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لوگوں کو دیکھتے ہیں اور پھر آپ نے امام حسن کو دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ ابنی حادہ سید یہ میرا بیٹا سید ہے یہ میرا بیٹا سردار ہے براہ ہے اور اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا یہ حدیث ہے اس حدیث کو امام بخاری نے نکل کیا ہے البتہ یہ جیسے سنجھیں اس کے معنی کے اوپر بھی ہم نے گفتگو کرنی ہے تھوڑی سے پہلے میں اس کی سنت پر گفتگو کرنا چاہوں گا یہ حدیث معلول ہے اور فقیر کا رجعان اسی طرف جاتا ہے کہ یہ سندن ضعیف ہے یہ روایت ہے ٹھیک ہے جی ہاں بخاری کی روایت ہے I know that لیکن یہ سندن ضعیف ہے اور اس کی وجہ میں تھوڑا صاحب کے سامنے میں اس کا ذکر کر دیتا ہوں جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں اس کے اندر جو راوی جو بیان ہوئے ہیں یعنی حسن بصری اس کو نریٹ کر رہے ہیں ابو بکرہ سے ابو بکرہ ابو بکرہ اس کو روایت اور حسن بصری کا سما کیا ابو بکرہ سے ثابت ہے یا نہیں اس کے اوپر حفاظ کا اختلاف ہے حفاظ کا اور چھوٹے موٹے حفاظ نہیں بھئی یہ کہیں یحیٰ بن معین اور دارہ کتنی ومادرہ کا ماد دارہ کتنی یہ دو اس کے قائل ہیں کہ ان کا سما نہیں ہے اور اس سند میں ان کے تا ہے سمجھائی اور امام بخاری اور علی بن المدینی یہ اس کے قائل ہیں کہ ان کا سما ہے آپ اس میں اب یہ جیس سمجھ دیئے یہاں پر کہ اس کے اندر زیادہ تر صرف امام بخاری ہی مینلی ہمیں نظر آتے ہیں جو اس کے قائل ہیں کیونکہ علی بن مدینی جو ہیں ان سے دو اقوال مروی ہیں اس باب میں دو اقوال مروی ہیں اوکے دوسرا قول یعنی علی بن مدینی کے حوالے سے میں جو ہنا وہ ابدو کرلوں اس کا ذکر کیا ہے تریخ اسلام میں حافظہب تریخ اسلام میں حافظہب انہیں وہ کہتے ہیں کہ علی بن مدینی نے کہا لم يسمع الحسن من یعنی حسن کا سما ان صحبہ سے نہیں ہے من ابی موسیٰ اشعری ولا من عمر بن سعلب ولا من الاسود بن سری ولا من عمران ولا من ابی بکرہ تو سبحان اللہ علی بن مدینی سے دو اقوال نکل ہوتے ہیں اگرچہ امام بخاری نے اپنی اسحی میں علی بن مدینی کا قول نکل کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث کے ذریعے سما جو ہے ہمارے نظر ثابت ہو جاتا ہے تو اس کی سنت کے اندر در حقیقت اختلاف واقع ہوتا ہے پھر حافظ ابن رجب حمبلی جو ہیں وہ نظر آتا ہے ابن رجب ابن رجب جو ہیں ان کی کتاب فتح الباری ہاں فتح الباری ابن رجب کی کتاب بھی ہے فتح الباری جو شرعہ بخاری انہوں نے لے کی ہے اس کے اندر انہوں نے وہ اسی طرف جوہنا راجح نظر آتے ہیں انہوں کا رجحانی صرف نظر آتا ہے کہ ان کا سما نہیں ہے وہ اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ حدیث الحسنی عن ابی بکرہ فی معن المرسل کی مرسل اپری کیونکہ اکثارین من المتقدمین امام احمد کے نزدیک اور اکثریت جو متقدمین ہیں ان کے نزدیک ان کا سمان ہے ٹھیک ہو گیا اب بعد با انہوں نے زور اس کے لگایا ہے اس روایت کو سمائن وہ اتصال ثابت کرنے کے لیے کیونکہ وہ بخاری میں آگئی ہے لہٰذا اس کو دفعہ کرنا اسی طرح فرض ہے اس طرح فضل کی نماز فرض ہے لیکن اب کیا کرے اب ہم مقلد تو ہیں نہیں اللہ کا شکر ہے اس باب میں اور تحقیق کے اوپر ہی ہم اپنا فوکس رکھتے ہیں اس طرح جو دارہ کتنی اور یحیو دیگر آئمہ کا جو اقوال ہیں وہ اس بارے میں زیادہ بہتر معلوم ہوتے ہیں اور یہاں پر میں یہاں پر تھوڑی سی ہپوکریسی بھی ایکسپوز کرنا چاہوں گا کہ اس سے زیادہ قبی دلائل حسن بسری کا سماد جو مولا علی سے ہے نا اس کے اوپر ہیں لیکن وہاں پر یہ لوگ آتے ہی نہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ نہیں ماننا ہم ٹھیک ہے لیکن جو حسن بسری کا سما ابو بکرا سے ہے اس کو یہ ثابت کرنے کی پیچھے لگے ہوتے ہیں کیونکہ یہ حدیث پیچھے سے بچانی ہوتی ہے انہوں نے آپ سمجھیں آپ کہنے لیکن ترمزی نے بھی کہا کہ سما ہے مسلم نے بھی کہا کہ ہے بہقی نے بھی کہا کہ ہے فلان نے بھی کہا کہ ہے تو اس کی سنت کے اندر ایک مسئلہ یہ ہے پھر امام نسائی نے اس کی سنت کی علتوں کی طرف مزید اشارہ کیا ہے مزید اشارہ کیا ہے اور مثال کے طور پہ ان کی جو اس سنل قبرا ہے جو رسالہ جو ہے والنمبر نائن پیج انہوں نے بتایا کہ یہ روایت حسن بسری اس کو مرسلن بھی بیان کرتے ہیں اور ایسے بھی بیان کرتے ہیں کہ حسن بیان کرتے ہیں قالا بالا غنی ہم تک یہ بات پہنچی ہے اس میں کسی صحابہ کسی کا ذکر نہیں کرتے اس کو بلاغات میں شمار کرتے ہیں دریکٹی بھی اس کو بیان کرتے ہیں اور کبھی حسن کسی اور صحابی سے بھی اس کو ذکر کرتے ہیں تو اس حدیث کی سند میں مسئلہ ہے اس لیے جو آپ بڑے بڑے عقیدے سے مسئلے اخذ کرنا جاتے ہیں سوری وہ نہیں ہو سکتے اس سے ٹھیک ہے اور پھر اگر آپ علت پہ جائیں یعنی اگر مطلب تو اگر آپ کرٹیکلی اندلائز کریں تو یہ جو روایت ہے نا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے اس کے اوپر تو اور بھی مرویات موجود ہیں ہم اس سے جوانا وہ مسئلہ نہیں ہے یہ دو عظیم گروہوں کے درمیان صلاح کروائے گا یہ ابو بکرہ نے روایت نکل کی اور اس وقت نکل کی جب یہ صلاح کا معاملہ ہو گیا ایک چیز دوسرا ابو بکرہ جو تھے یہ انٹی علی آدمی تھے ابو بکرہ اور یہ دوسری پارٹی کے ساتھ شامل تھے تو یہ اب لگائیں ذرا آپ نے وہ ٹو پلس ٹو والے کہ اگر ایک راوی دوسرے کی مخالفت کرتا ہو اس کی حدیث بیان کر دے جو اس کے مستق کی تاہد میں جاتی ہے تو اس کا کیا کیا جاتا ہے وہ لگائیں ذرا اس کی اوپر ٹھیک ہے تو کرٹیکلی سمجھیں چیزوں کے پیچھے ہوا کیا ہے اور اگلی چیز سمجھنے کی ہے کہ اتنی بڑی بات کہ یہ میرا بچہ اتنا بڑا کام کرے گا کہ دو گروہوں کے دردان صلاح کروائے گا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے کہ یہ بات پر مارے ہیں اور وہ سر ابو بکرہ نے سنی ہے سبحان اللہ ٹھیک ہے اوکے یہ تو میں اس کی سند اور مطن کی اوپر جو ایک بیسک پریڈیس میں وہاں کو میں نے دے دی اب یہ مانتے ہیں اس کو ماننے چلتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے اور اب اس کے معنی کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے آقای دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے یعنی یہ سردار ہے یہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلاح کروائے گا یہ روایت مختلف الفاظ کے ساتھ ہمیں ملتی ہے بعض کے اندر جو ہے فیعتین کے لفظ آتے ہیں فیعتین المسلمین یعنی مسلمین کے دو گروہوں کے درمیان مسلمین کے یعنی مسلمین کے لفظ آتا ہے بعض میں فیعتین عظیمتین کے لفظ بھی ہیں کہ دو عظیم گروہوں کے درمیان صلاح کروائے گا بعض کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ میری امت کے دو گروہوں کے درمیان صلاح کروائے گا اس سے ایک چیز تو سمجھ آگی کہ یہ جو لفظ عظیم ہم نے بھی اس میں ڈال رکھا ہے نا روایتوں کے اندر کہ عظیم گروہ اور عظیم سے مراد ہم لیتے ہیں عظیم اور جلیل القدر اور عظیم الشان نہیں نہیں اس سے مراد وہ نہیں ہے جو آپ اس سے مانا لینا چاہ رہے ہیں نا اس سے مراد وہ نہیں ہے اس سے مراد وہ چیز نہیں ہے اب اس کی دلیل کیا ہے کہ اس سے وہ منامی بنتا پہلے تو آپ کو بتا دیا کہ رابعوں نے لفظوں کا حیر پھر کیا ہے یہ تو لفظ پر متفق نہیں ہے اس میں لفظ کیا بیان ہوئے بعض میں فی اتین من امتی کے لفظ ہیں کہ دو گروہ میری امت کے اندر بعض میں فقط مسلمانوں کے دو گروہوں کا تذکرہ ہے اور چند روایتوں میں عظیم اتین کے الفاظ بھی ہامہ بیش پہ جہاں پڑھ ڈالے گئے ہیں البتہ جہاں پر عظیم کے لفظ آتے ہیں اس کو بھی شارحین نے بڑے احسن انداز میں اگریس کیا ہے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں اب یہ سب سے پہلا میں حوالہ دے رہا ہوں یہ کتاب شرعہ ہے مسابیح السنہ کی علامہ فضلاللہ تور پشتی رحمت اللہ علیہ فضلاللہ تور پشتی مسابیح السنہ سکس ہنڈرڈ سکسٹی ون ہجری میں ان کا مثال ہوا ہے اور اس کے اندر وہ اس حدیث کی شرعہ کرتے ہوئے وہ بیان فرماتے ہیں کہ انما وصفہم بالعظیمتین کہ آقے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عظیمتین یعنی یہ دو عظیم اس لیے کہا ہے کہ لئن المسلمین کانو یومئذن فرقتین کہ اس دن یعنی اس روز اس وقت مسلمان دو بڑے گروہوں میں تقسیم ہو چکے تھے فرقت معاہو وفرقت معاہ معاویہ ایک فرقہ جو تھا ایک گروہ جو تھا وہ سیدنا امام حسن کے ساتھ تھا ایک گروہ جو ہے وہ معاویہ کے ساتھ تھا اور آگے فرماتے ہیں کہ وَقَانَ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ ذِنْ اَحَقُّ النَّاسِ بِهَادَ الْعَمْرِ کیوں امام حسن اللہ علیہ السلام اس خلافت کی اس دن سب سے زیادہ حق دار تھے سب سے زیادہ حق دار تھے تو یہاں پر انہیں کلیرلی اس کو ایڈنٹیفائی کر دیا ہے کہ عظیم سے مراد نمبر نمبر ہے یہاں پر ان کی کوئی شان و شوکت جو اس مقام پر بیان نہیں ہو رہی ہو جائی بات کی اب اس کی سبحان اللہ بس انہیں یہ چیز لکھی ہے کہ اس سے یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ وہ دونوں گروہ جو ہوتی ہیں وہ مسلمانوں کا گروہ ہے اس عمل سے کوئی کافر نہیں ہو گیا یہ بڑا کلیر ہے کیونکہ ہم کسی کے کفر کا کول وہ نہیں کرتے ہیں جہاں تک بات ہے اس کو بہنی تک رہنی چاہیے پھر اس کی اوپر سبحان اللہ علامہ مظہری مظہری not مظہری it's مظہری سیون ٹونٹی سیون ہجری میں ان کا رسال ہوا ہے حسین بن محمود بن حسن مظہر الدین الزیدانی ان کا نام ہے ان کی کتاب ہے المفاتیح فی شرح المصابیح المفاتیح فی شرح المصابیح اس میں وہ فرماتے ہیں اس روایت کا ذکر کر کے کہ آقای دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر پرمائنا کہ دو گروہ اس مسلمانوں اس میں دلیل ہے کہ یہ لوگ تھے مسلمان ہی اور آگے آقای دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ فرمانا اس کے باوجود آگے وہ فرماتے ہیں کہ کہ اس کے باوجود کہ ان میں سے ایک گروہ جو تھا وہ حق پر تھا اور دوسرا خطا پر تھا سر غلطی پر تھا یہ علامہ مظہری کا یہ حوالہ ہے المفاتیح فی شرح المصابیح پھر عظیمتین کہ یہ جو الفاظ ہیں عظیمتین علامہ برماوی جن کا میں نے آپ کو پہلے بھی حوالہ دیا ہے ابن عبد الدائم جو ہیں وہ علامہ سبیح میں اس روایت کا تذکرہ کر کے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے عظمت استعمال کیا ہے ان کے لیے وہ پہتے ہیں کہ وہ اس لیے ہے کہ وہ دو بڑے گروہ جو تھے وہ بن چکے تھے ایک گروہ حضرت حسن کے ساتھ تھا ایک گروہ معاویہ کے ساتھ تھا تو اس وجہ سے اس کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے لہذا 661 ہجری نے جن کا وصال ہوا ہے ان کے وارے میں ان کا نام 661 میں ان کا نام ہے فضلاللہ بن حسن علامہ فضلاللہ بن حسن توری بشتی توری بشتی یہ تا کے ساتھ لکھا جاتا ہے تا وو را واشین تایا توری بشتی شہاب الدین توری بشتی یہ شرعہ ہے انہوں نے جو لکھی ہے اس میں آرائی تو اس لیے سبحان اللہ بحمد کی سبحان اللہ بزین جو ہم اس سے معنی اخذ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بات نہیں ہے اس کے اندر آقا جو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ حدیث ثابت ہے تو اس سے فقط امام حسن علیہ السلام کی فضیرت بیان کی ہے یہ کیسی منافقت ہے کہ ہم اس کو ہٹا کر دوسروں کو بھی اس فضیرت میں شامل کرنے کی کوشش کریں آپ کی استدرات کرتے ہیں اپنے نبی کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ دین کا کچھ حصہ رہ گیا تھا جو آپ نے ایکسکلیم کیا کہ کسی کو پہلے وہ سمجھ نہیں آئی تھی یا مصطفیٰ صلی اللہ اس کی پر اپنی نص دینا بھول گئے تھے نعوذ باللہ اور آپ نے اس حریص مبارکہ میں گرنٹی اپنے بیٹے کی بھی ہے کہ یہ صلی اللہ میرا بیٹا کرے گا دوسری پارٹی کی طرف سے نہ کوئی گرنٹی تھی اور نہ انہوں نے جو صلی اللہ کی شرائط تھی نہ اس کی اوپر عمل کیا اور وہی ایونٹ سے ہوتے وہ چلتے چلتے کربرا کی طرف چلے گئے ہیں سمجھاتی چلیں آج اس کو اس مقام پر خرم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اہلِ بیعت علیہ السلام کی محبت سخت محبت میں زندہ رکھے اور اسی محبت اور اسی عشق کے اندر ہمیں دنیا سے لے کر جائے اور قیامت کے دن جب آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو تو ہم اسی عشق کے ساتھ جائیں اور اسی عشق میں ملاقات کریں انشاءاللہ ہم ایک دن چھوٹ کے ایک دن اپنی کلاسس کو جاری رکھیں گے پرس انشاءاللہ ہم کلاس کریں گے نو اور دس محرم جو بنے گی تو اس میں میں کوشش کروں گا تاکہ دو دن لگاتار جو ہے نا وہ ہم اپنے اس کو جاری رکھیں دو دن نو اور اس کو تو لازمی کر لیں مقاتل کے لئے امام طبرانی کا جو لکھا ہوا مقتل ہے وہ بھی اچھا ہے ابن عبی الدنیا نے بھی آئیٹنگ جو لکھا ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس کو مزید آگے جاری رکھیں گے صحیح بخاری کی آگئی حدیث کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ